اسلام علیکم ویورس آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ راجستان کی ایک فیمز ڈیش ہے کچھی حلدی کی سبزی یہ سردیوں میں بنائی جانے والی ایک بہت ہی زائکدار اور فائدہ مند سبزی ہے اسے بناتے وقت آپ کچھ باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ بھی سبزی کو آسانی سے اپنے کچھن میں بنا سکتے ہیں تو چلی پھر آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں حلدی کی سبزی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر 200 گرام کچھی حلدی لی ہے یہ حلدی ہم نے اپنے کچھن گارڈن میں ہوگائی تھی تو یہ ایک دم فریش کچھی حلدی ہے اسے ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب ہم ہلکے ہاستے چاکو کی مدد سے اس کا چھلکہ ہٹا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جس طرح سے ہم ادرک کو چھلتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے حلدی کو بھی چھل لیں گے کچھی حلدی دیکھنے میں ادرک کے جیسے ہی لگتی ہے حلدی کا چھلکہ اٹھانے سے دیکھیں ہاتھ پر حلدی کا کلر آ گیا ہے آپ چاہیں تو حلدی کو چھلتے اور کٹتے وقت گلوز پہن سکتے ہیں اب ہم حلدی کو چھوٹ چھوٹے پیسیز میں کٹ لیں گے پہلے ہم حلدی کے لمبائی میں اس طرح سے 3-3 پیسیز کریں گے پھر ایک ایک پیسیز کو اٹھا کر اس طرح سے کٹ لگائیں گے اور اس کو باریک باریک کٹ لیں گے جتنا زیادہ باریک کٹیں گے سبجی اتنی ہی اچھی بنے گی آپ اسے گریٹ کر کے بھی بنا سکتے ہیں مگر باریک کٹی سبجی زیادہ اچھی بنتی ہے اسی طرح سے ہم حلدی کے سبھی پیسیز کو باریک کٹ لیں گے یہ دیکھئے ہلدی کو ہمیں اتنا زیادہ باریک کر کے کاٹنا ہے یہ دیکھئے سبھی کچھ ہلدی کو ہم نے بہت باریک کر کے کاٹ لیا ہے اب اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور سبزی بنانا شروع کریں گے ہلدی کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے اس لئے سبزی کو تیل میں نہیں دیسی گھی میں ہی بنانا چاہیے تو یہاں پر ہم آدھا کپ دیسی گھی لیں گے اور گھی کو گرم ہونے دیں گے گھی کے گرم ہوتی ہے ہم اس میں ایک تیز پتہ دو دالچینی کے ٹکڑے چار ہری لائچی چار لانگ اور دس بارہ کالی مست ڈال دیں گے گرم مسالے ہلکے سے فرائی ہونے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے کورٹر کپ باریک کٹا ہوا لہزن اور لہزن کو گھی میں ایٹ کرنے کے بعد ہلکا سا فرائی کریں گے بس ایک منٹ تک بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے لہزن کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چار باریک کٹی ہوئی ہری مرچے اور انہیں بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ہری مرچ کے بعد اب جو ہلدی ہم نے باریک کٹ کر رکھی تھی وہ گھی میں ایٹ کریں گے آپ ہلدی کو اگر قدو کس کر کے بنائیں گے تو وہ نیچے تلے میں چپکنے لگتی ہے اور اگر باریک کٹ کر بنائیں گے تو جلدی سے چپکتی نہیں ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے بس تھوڑا کٹنے میں ٹائم زیادہ زیادہ لگتا ہے اب ہلدی کے بعد ہم اس میں 100 گرام یعنی آدھا کپ باریک کٹا ہوا ادرک بھی ایٹ کریں گے یہ بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا ہلدی کی طرح ہی باریک کٹا ہے ادرک اور ہلدی کی سبزی بہت ٹیسٹی بنتی ہے اب ادرک کو ہلدی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور انہیں ہم 7 سے 8 منٹ تک میڈیم فلیم پر ہلدی کے سوفٹ ہونے تک پکائیں گے 8 منٹ ہو گئے ہیں ہلدی کو پکتے ہوئے ہلدی اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اب ہلدی کو ہاتھ سے دبا کر دیکھیں گے ہلدی آرام سے دب رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہلدی اچھے سے پک گئی ہے اگر ہلدی اچھے سے نہیں پکتی ہے تو یہ ٹیسٹ میں کڑ بھی لگتی ہے اس لئے اسے اچھے سے پکانا ضرور ہی ہے اب ہم اس میں باقی کی مسائلے ایٹ کریں گے یہ ایک بڑے سائز کا ٹیماتر لیا ہے ہم نے کٹا ہوا اسے ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے ٹیماتر اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے آدھا کپ فریش مطر آپ فروزن مطر بھی لے سکتے ہیں ہم نے فریش مطر لی ہے اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایک کپ فریش دہی ڈالیں گے دہی ہم نے اچھے سے پھیٹ لیا ہے اور دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے دہی ڈالنے سے سبزی بہت کریمی بنے گی دہی ڈالنے کے بعد ہمیں چمچ جل جلی چلانا ہے ورنہ دہی پھٹ جائے گا اور اسے لگتار چلاتے ہوئے پکائیں گے چمچ اس میں برابر چلاتے رہیں گے اور کچھ پاؤڈر مسالے ایڈ کر لیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال سکتے ہیں نمک کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون کشمیری ریچلی پاؤڈر اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہلدی پاؤڈر ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم ہلدی کی سبزی بنا رہے ہیں تو ہلدی کا کلر تو اس میں اپنے آپ آئے ہی جائے گا اور دو ٹی سپون ہم اس میں دھنیا پاؤڈر ایٹ کریں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس وقت آنچ دھیمی کر لیں گے کیونکہ تیز آنچ پر گھی اوپر اچھلنے لگتا ہے اب دھنیا آنچ پر ہم مسالوں کو تھوڑی دیر گھون لیں گے اب آپ دیکھئے مسالہ اچھے سے پک گیا ہے گھی مسالے سے چھوٹنے لگ گیا ہے اب ہم اس میں سو گرام باری کٹی ہوئی ہری پیاز ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے اور دو منٹ تک مسالے میں اسے پکائیں گے ہری پیاز ہم نے لاسٹ میں ڈالی ہے اگر پہلے سے ہی ڈال دیتے تو پیاز زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور کھانے میں اچھی نہیں لگتی اس لئے ہم نے ہری پیاز کو لاسٹ میں اٹ کیا ہے ہری پیاز بھی مسالے میں اچھے سے پک گئی ہے تو دیکھئے ہماری حلدی کی سبزی اچھے سے پک گئی ہے اب لاسٹ میں ہم اس میں ہٹا ہوا فریش ہرہ دھنیا اٹ کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ نے دیکھا کتنے بڑھیا اور کلر فل کچھ ہلدی کی سبزی بن کر تیار ہوئی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی